اور وہ صوفے پر خموشی سے بیٹھی تھی ہادی اب بھی اسے چھوڑ کر کیا تھا کتنی بڑی سزا دی گئی تھی اس سے ایک گلت فہمے کے اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی اسے معافی نہیں ملے تھی بلکہ سب کے سامنے زلیل کر کے نکال دیا گیا اور التمش تو اب تو کیا وہ کبھی نہیں آئے گا اس کے پاس آلیا بیگم کی دی ہوئی قسم یاد کر کے اسے نئے سیرے سے رونا آیا آنکھیں سوج چکی تھے مگر آنسو تھمنے کا نام ہی لے رہے تھے دوسری طرح فلتمش کا حال بھی عجیب ہو رہا تھا رات کا آخری پہر تھا پر اس کی آنکھوں میں نین کا شائعبہ تک نہ تھا اور ہوتا بھی کیوں باپ کے ملنے کا دو خلق تھا تو دوسرا مشال کے جدائی اسے بہت شدد سے اس کی یاد آ رہے تھے وہ بانڑنا چاہتا تھا اپنا گم اس سے پر ماں کی قسم پیروں پر زنجیر کی طرح لگے ہوئے تھے اس نے بے وسی میں اپنا گصہ پورا کمرے پر اتار دیا ڈیسنگ کا شیشہ الگ ٹوٹا ہوا تھا بیڈ کا حال بھکرا ہوا تھا سبھی سمان اردگیت بڑھے تھے اور وہ بیڈ کی پائنٹی سے ٹیک لگائے بیٹھا چھت کو گھورا تھا ہیدر ویلا میں سبھی پر جیسے ایک بار پھر گم کا پہاٹ ٹوٹا تھا بھی جان بیٹے کے گم میں اپ کے بستے سے لگ چکے تھے آگاہ جان بھی خموش سے ہو کے تھے ہانیت جیسے ہنسنا بول گئی تھی آلیا بیگم بھی حض پر ضرورت بات کر لیا کرتی برنہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی نور اور حادی نے وہ مشکل گھر کا محول تھوڑا ٹھیک رکھنے کی اپنی سی کوشش کی ہوئے تھی ریحانہ بیگم بیٹی کی یاد میں تڑپتی مگر سب کو دیکھ کر کچھ نہ کہتی ان کا دل کرتا کہ پہلے تو التمشت تھا اس کے ساتھ پر اب تو وہ کہلے پتہ نہیں کیسے رہتی ہوگی کس حال میں ہوگی اس اب کا سب سے زیادہ اثر جس پر ہوا تھا وہ التمشت زمان تھا اس نے ترقیباً سب سے بات ترک کی ہوئی تھی سیوائے آگا جان اور بھی جان کی آلیا بیگم سے بھی وہ دبائی لینے کی حد تک بھات کرتا بندہ اکثر و بیشتر وہ اسے کھانے پر یا کسی بات کیلئے روکتی تو وہ آگے سے خموش رہتا انہیں دکھ بھی ہوتا اس کی دن بہ دن بڑھتی خموشی سے پر وہ مجبور تھے مشال کی طرف سے ان کا دل صاف ہی نہیں ہو رہا تھا آج ایک مہینہ ہو چکا تھا اسے اس فلیٹ میں کے لئے رہتے ہوئے وہ اب تک ایک بھی باہر نہیں آیا تھا ہاں پر روز اس کی کال ضرور آتی جسے مشال رسیب نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی یہ شاید وہ بھی نہیں جانتی تھی شاید کہ اب اس کا دل نہیں کرتا تھا کسی سے بات کرنے کو سب کی بے رخی نے اسے جیسے اندر سے ختم کر کے رکھ دیا تھا مقصر اپنا دل بہ لانے کے لئے بالکنی میں خموش کھڑی رہتی آنکھیں سوک چکی تھی اسے لگتا تھا بس اب یہی تنہائی اس کی زنگی ہے زنگی؟ ایسی زنگی سے بہتر وہ خود کے لئے موت مانگتے تھے مقلب میں بیٹھا سموک پر سموک ہی اچارہ تھا سبی رنگین روشنوں میں جہاں سب روشنی سے ناش رہے تھے وہی اس کا دل جیسے بلکل کھالی تھا ایک مہینے میں اس نے کب کب اسے یاد نہ کیا ہر پل تو اس کا دل دڑپتا ہے اس سے دیکھنے کو مشال کو دی گئی ہر تکلیف کا اسے اسے ایک مہینے میں جب جب احساس ہوا تھا تب اس نے اپنے ہاتھ کو داگ گیا خود کو ایسی ایسی عذیت دیتا کہ دل کو تھوڑا سکون ملے کس طرح وہ اسے ٹوچر کرتا تھا کتنا روتی تھی وہ اس کی بے رخی پر لیکن وہ اس پر ذرا رحم نہ کرتا اور آج آج جب اسے احساس ہوا اپنے کیے گئے روئے کہا تو وہ نہیں تھی اس کے پاس اسے معافی چاہتا تھا اپنے دیئے گئے زخموں کی مگر ماں کی قسم کے آگے مجبور تھا اندر کے گھٹن ختم ہی نہیں ہو رہی تھی تب ہی اس نے بے وسی سے گھسے میں آ کر ڈرنک کرنی شروع کر دی دو گلاس پینے پر اس کی آنکھیں سرکھ ہو گئی دل میں اٹھتی شتی تکلیف پر اس نے سینے پر ہاتھ رکھا تھا بار بار دل کی دھڑکنیں اس معصوم کا ورد کر رہی تھی آج اور دنوں سے بڑھ کر اس کی یاد آ رہی تھی ہے برو تب ہی سائر سے آتی نشے بھری آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا نشے میں دھوتے کے لڑکا سامنے ہی کھڑا اسے مخاطب تھا ایسا بھی کیا دکھ لگائے برو کتنی خوبصور جگہ پر میں سب سے لا تعلق ہو کر بیٹھے ہو اس نے التمش کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بوچھا تو وہ خموش رہا کیا ہوا کوئی چھوڑ کر چلا گیا اس نے پھر بوچھا تو التمش نے آجتگی سے نفی میں سر ہلایا پھر کیا بیوی سے جگڑا ہو گیا وہ فرینکلی اور کر پوچھ رہا تھا بیوی التمش کے لب پھڑ پڑھائے تھے مشال کا خوبصہ چہرانکھوں کے سامنے گھوما تھا جبکہ وہ لڑکا اس کی بڑھ بڑاہ سن کر اپنی طرف سے اس کا مطلب نکال دھاسنے لگا ابے یار برو یہ بیویاں تو ہوتی ایسی ہیں زرہ زرہ سی بات پر لڑنے والی میں بھی پریشان ہوں اپنی والی اسی لئے یہاں آتا ہوں ریلیکس ہونے تو پریشان مت ہو چل کر یہاں ایسا کر یہاں میں تجھے ایک رات کو ریلیکس کرنے کے لئے کسی کو بک کر دیتا ہوں وہ کمینگی سے بولتا ہوں وہ وہاں سے کیا التمش کا سر درد سے بھٹ رہا تھا پہلے کبھی ڈرنک نہیں کی تھی اور اب ایک ساتھ دو گلاس پینے پر اس کی حالت خرابہ نہیں رکھی تھی تب ہی کچھ دیر میں وہ لڑکا پھر آیا مگر اس بار اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو بھائی کپڑوں میں میک اپ سے بھری ستائشی نظروں سے التمش کو دیکھ رہی تھی اس کی پرسنیلٹی تھی ہی ایسی ہر کسی کو مایوب کر دینے والی یہ لو برو بیوی کو بولو آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھا دماغ ماوف ہونے لگا تھا تب ہی اس کے ساتھ کھڑی لڑکی مسکراتے ہوئے التمش کے قریب ہوئی اس سے بلے وہ اپنا ہاتھ اس کے مضبوط کندے پر رکھتی التمش نے اس لڑکے کو گربان سے بکڑا گھنسا اس کے موہ پر جڑا وہ جو اس حملے کے لیے تیارنا تھا سدھا نیچے گیرا اس کے گرتے التمش نے اس کے گھنسوں سے ٹھیک ٹھاک تواز ہوگی کلم میں الگ شور بھرپا ہو گیا سب کے بیچ میں آنے پر وہ رکھا تھا پھر کولت جھڑکتا ہوا جانے لگا اس لڑکے نے خود کو وہ مشکل بے اور شونے سے سنبھالا اور ناک موہ سے نکلتا خون ساف کیا کچھ نشے کی وجہ سے اور کچھ التمش کے مانے پر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اٹھنے کی تب ہی التمش جاتے جاتے رکھا اور جھک کر اسے پھر گریبان سے بکڑا تو جیسے گلیز مردوں کے وجہ سے نہیں جو بیوی کو دوکھا دیکھ کر ان لڑکے سے اپنا نیل بہلاؤں کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو التمش زمان اپنی بیوی سے نفرہ تو کر سکتا مکر بے وفائی کبھی نہیں التمش نے تحکیر سے بول کر اسے سائیڈ میں دیکھے لیا پھر اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا وہ جل سے جل سے جگہ سے نکلنا چاہتا تھا جبکہ اس لڑکے نے ہام کر باہر جاتے ہوئے اس عجیب انسان کو دیکھا وہ معمول کے مطابق آج بڑی بالکنی میں کھڑی تھی اس نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اندھیرے میں چمکتا چاند اور اس کے اردگیر ستارے دیکھے اس نے اپنے آپ کو چاند سے تشبیہ دی جس کے ساتھ ستارے تو بہت تھے پر وہ پھر بھی دکھتا اکیلا تھا اسی طرح تو ہو گئی تھی وہ بھی اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی بالکل اکیلی اپنا آپ اسے بالکل بیکار لگنے لگا تھا جس کی شاید اب کسی کو ضرورت نہیں تھی دل میں ایک بار پھر ٹی سوٹی تھی یہ سوچ آتی اس نے تکلیف سے اپنی دکھتی آنکھیں مون لی تب یہ چاند کچھ گرنے کے آواز پر اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی وہ بالکنی سے نکل کر کمرے میں آئی آواز لاؤن سے آئی تھی خود محمد پیدا کر وہ چھوٹے قدم اٹھاتی بھی لاؤن میں گئی وہاں کوئی بھی نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اس سے اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہوا اسے لگا کوئی اور بھی ہے پلائٹ میں بے ساختہ مشال کا دل گھبر آیا تھا کوئی ہے اس نے اندر امرتے ڈر پر قابل باتے ہوئے پوچھا پر آگے سے کوئی آواز نہ آئے مشال نے جلدی سے لاؤنج کے ساری لائٹ زون کی پھر ہر طرف نظر دڑھانے لگی کافی دیر تک خموشی رہنے پر اسے تھوڑی تسلیہ ہوئی تب ہی لاؤنج میں لگا پردہ ہلکا سا سرکا کسی نے جان کر مشال کو روم میں جاتے دیکھا چہرے پر مقصود کمینگی اس گراہٹ پھیلے تھی رات دیر سے وہ گھر پہنچا تھا سب ہی گھر والے سوچکے تھے نشے کی وجہ سے اس نے خود کے قدموں پر ہوتی لڑکڑا ہٹ پر وہ مشکل کا پوپایا پھر مشکل سے اپنے روم تک پہنچا روم میں انٹر ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور واشوں کے طرف گیا پانے کی تین چار چھنٹے چہرے پر ماننے سے وہ تھوڑا سنبھلا پھر واپس روم میں آ کر وہ گرنے کے انداز میں بیٹھ پر لیٹا تھا آنکھ بند ہوتے ہی اس معصوم کا چہرہ سامنایا دل میں شدہ سے خواہ شبری کے اسے خود میں سمالے بے ساختہ التمش نے تکیہ پکڑ کر خود میں سکتی سبینج لیا آج کس قدر وہ اسے یاد آ رہی تھی کوئی یہ التمش زمان سے پوچھتا اس کا دھو گھٹنے لگا تھا دل کو کسی طور قرار نہیں مل رہا تھا تب ہی اس نے پوکٹ سے موبائل نکالا اور گیلری کھول کر اس کی پکڑ نکالی وہ کتنی حسین اور محصوم تھے التمش اس کی تصویر کو دیکھا گیا پھر موبائل کو اپنے سینے پر رکھ کر انکھیں مون لیں التمش چھوڑے نہ ہمیں مشانے آستے ہوئے تھا ایسے کیسے جب سے چھوڑ رہا ہم اب نہیں نہیں وہ ہنستے وسے دور ہونے لگی تو التمش نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی گریفت میں لے لیا پھر اس کے کندے پر سر رکھے آنکھیں بند کر گیا ارے ہاں التمش چھوڑے جلدی کچھ یاد آنے پر مشانے چاہنا کہا تو التمش کی گریفت ڈھیلی ہوئی ہم کچن میں چائے چڑھا کر آئے تھے کہیں جل نہ گئی ہو وہ بولتے ہوئے جلدی سے اٹھی اور روم سے نکل گئی اس کے جانے کے بعد التمش نے مسکرا کر موبائل نکالا اور یوز کرنے لگا وہ خوش تھا کہ اب سب ٹھیک ہو چکا تھا مشال کافے دیر بعد بھی مشال کچن سے نہ آئی تو اس نے مشال کو پکارا مگر آواز نہ آنے پر التمش کو تشویش ہوئی وہ موبائل جیب میں رہ کر اٹھا روم سے نکل کر کچن کی طرف جانے لگا نہ جانے کیوں دل عجیب طرح سے دھڑک نہیں لگا تھا مشال کچن میں مشال کو نہ پار کر اور اس نے ٹینشن میں پھر اسے پکارا پر اس کی آواز موں میں رہ گئی سلیب کے دوسری طرف کچھ محلول گرا ہوا تھا لال رنگ کا شاید خون وہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس پار گیا پر اس کی آنکھیں مکمل کھلی رہ کے خون سے لطپت مشال کا بے جان ودو نیچے بڑھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں وہ بالکل خالی تھی جیسے مردہ سے ہو گئی مشال وہ چیختے ہوئے اٹھا پورا وجود پسینہ پسینہ اورہ تھا التمشنے نگاہ دھڑائی وہ اپنے کمرے میں تھا اتنا بھیانہ خواب اس کی جان نکلنے کو تھی دل کی رفتار بہت تیز تھی تب ہی اس نے ٹائم دیکھا رات کے تین بچھ رہے تھے اس خواب کا کیا مطلب وہ سوچنے لگا تب ہی سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں اس نے فیصلہ کیا اور جلدی سے اٹھتے ہوئے روم سے نکلا پورچ میں آ کر وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اسے جلد سے جلد مشال کے باہر جانا تھا اور برداشت کرنے کی سکت نہیں تھی اب اس میں دل بوری طرح دھڑک رہا تھا بہت رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے فلیٹ تک پہنچا اپنے فلور پر پہنچ کر اس نے جیب سے چابی نکالی پھر لوگ کھول کر ناب گھوماتے ہوئے اندر داخل ہوا فلیٹ مکمل تاریخ ہی میں ڈبا ہوا تھا سوائے ایک کونے والے روم کے من بھرکہ ہو رہا تھا روم کے باہر پہنچ کر اس نے آدھ کھولے دروازے کو مکمل کھول دیا اندر کا منظر دیکھ اس کے اندر تک سکون اترہ دا وہ بیٹھ پر دوسری کروٹ پر سو رہی تھی التمشکت کے جذبات پر کابو باتا ہوا اس کے پاس پہنچا بالہ سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا اس نے مشال کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں کو ایسنگی سے کانوں کے پیچھے کیا مشال کا سرک و سفیر خوبصور چہرہ اب زردی کی طرح پیلا پڑ گیا تھا بے ساختہ اس کی آنکھوں میں نمی جھل کی ایک مہینے میں وہ جتنا تڑپا تھا اس کے مقابل پر اس کا کیا حالو آگا وہ بے اختیار ہو کر اس پر جھکا تھا اور اس کے کندے پر اپنا سر رکھیا اتنے دنوں بعد اس نے سکون محسوس کیا تھا جسم کے اندر جیسے سر شاری کیے خوبصور لہر دھوڑی تھی تب ہی مشال قسمت سائی عجیب سی الجن پر اس نے سیدھے ہونے کی کوشش کی مگر خود پر بھاری وزن ہونے کی وجہ سے ہن تک نہ سکی اس نے پٹ سے آنکھیں کھول لی حال دمش بھی اس کی بیچانی سمجھ کر اٹھا اور اسودہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگا مگر مشال صرف خموشی سے اسے دیکھ رہی تھی چہرے پر خوشی کی کوئی رمک بھی نہیں تھی میں نے تمہیں بہت مس کیا وہ بولتے ہوئے پھر اس پر جھکنے لگا تو مشال اسے دور کرتی پھر اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد کھڑی ہونے لگی کہاں جا رہی ہو مشال اسے دکھ ہوا تھا مشال کے ایک نور کرنے پر تب اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے علتمش نے بے قراری سے پوچھا کہیں بھی جائیں آپ سے مطلب اس کا رکھا لہجہ علتمش کا دل جیر گیا تو کیا وہ خوش نہیں تھی اس کے آنے سے اس کی ہاتھ پر گریب ڈھیلی محسوس ہوئی تو مشال جانے لگی مگر اگلے ہی لمحے علتمش نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا لیا کیا مسئلہ آپ کے ساتھ دور رہے ہیں ہم سے وہ غصے میں چیفی جب سے خوشک آنکھوں میں تیزی سے نمی اترے تھے اب کیوں آیا تھا وہ اتنے دنوں سے جو پرواہ نہیں کی تھی تو اب کیوں نراز ہو اس نے مشال کا چہرہ تھامتے ہوئے جذبے لٹاتی نظروں سے اسے دیکھا مگر بھر وقت اس نے علتمش کا ہاتھ جھٹکا پڑتا ہے کسی کو وہ سرکشی سے بولنے لگے اندر دکھ کی جگہ اب گستے نے نیلی تھی کسی کو نہیں پڑتا مجھے پڑتا ہے اس نے پھر مشال کا چہرہ تھامتے ہوئے نرمی سے کہا اب کیا گریفت مضبوط تھے مشال کوشش کے باوجود جھٹک نہیں پھائی نہیں پڑتا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری ناراض کسی تو کیا ہماری موجودگی سے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تب ایک فالتو شیع کی طرح ہمیں ایک کونے میں پھینک دیا گیا اس کا لہجہ بھرا گیا تھا دل کی بڑھاس نکالتے ہوئے جبکہ التمرش کو تکلیف ہوئی اس کے خود کو فالتو شیع بولنے پر تم کتنی خاص ہو یہ میرے دل سے پوچھو مشال التمرز زمان حیدر وہ گمگیر لہجے میں بولا تھا نہیں ہیں ہم خاص جھوٹ بول رہے ہیں بلکل بکار ہیں ہم بہت بوری ہیں ہماری وجہ سے ہر جگہ نحوست پھیلتی ہے تب ہی سب نے ہمیں دور کر دیا ہے اس کا کولرد بوچے و روتے ہوئے سے اپنے دل کا حال بتا رہے تھے کیا کچھ نہیں تھا اس کے الفاظ میں عذیت تکلیف بے وسی التمرش نے لب بھیج لیا اسے لگا تھا صرف وہی اکیلہ تڑپتا تھا پر یہ ہم پر یہ معصوم جان کس قدر تکلیف میں تھی ادھر دیکھو ملکل چھو کوئی بوری نہیں ہے تم اس نے پیاس سے ڈپڑتے ہوئے مشال کے آنسو اپنے پوروں سے جھنے سب نفرت کرتے ہم سے التمرش ہم سے نہیں رہا جاتا یہاں پر اکیلے اس کا لہجہ بلکل تھکا ہوا تھا وہ جس بری طرح رو رہی تھی التمرش نے اس کے آنسو اپنے دل پر گھرتے میں سوس گئے نہیں نفرت کرتا کوئی تم سے مشال سب ٹھیک ہو جائے گا تم رو تو مت اس کی پیشانی پر اپنی کشادہ پیشانی ٹکائے اسے دلاسہ دینے لگا اگر مشال روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہی لاری تھی اس کی بری ہوتی حالت کو سمجھتے والتمرش نے نرمی سے اس کی پیشانی چونمی پھر اسے مکمل خود میں بینج کر مشال کی پوش سے لانے لگا جبکہ مشال کو اتنے دنوں بعد کوئی معنوس سہارا ملا تھا وہ اسے لگ کر ہچکیوں سے رونے لگے تھی تکلیف ختم ہونے والی نہیں تھی مگر اس ستمگر کی باہوں میں کافی حد تک اسے درد میں کمی آئے تھی ایک سکون سا ملا تھا کافی دیر تک جب اس کا لرزتا وجو ساکت رہا تو علتمہ سمجھ گیا کہ وہ سو چکی ہے تب ہی مشال کو خود سے الگ کر کے آرام سے اسے بیٹ پر لٹھایا پھر پھر شوز اتارتا ہوا خود بھی اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا لیٹ کر اس کے نازک وجود کو علتمہ نے مکمل اپنی مضبوط پناہوں میں بینچ کر آنکھیں مان لے آج مہینے بعد اسے سکون کی نیند رائے تھی جب سے بیچین دل کو جیسے قرار مل گیا تھا تامی رات کو گھر پر نہیں آیا تھا کیا آلیا بیگم نے ناشتہ لگاتی نسرین سے پوچھا آئے تو تھے بیگم صاحبہ نسرین کے بولے پر آلیا بیگم کا تشویش ہوئی اب تک تو وہ آفیس کے لیے تیار ہو کر نیچے ہوتا تھا کچھ سوچ کر وہ علتمہ کے روم میں گئی پر روم کھالی دیکھ انہیں حیرت ہوئی انہوں نے علتمہ کا نمبر ڈال کیا بار بار بیل جانے پر بھی کال رسیب نکھے گئے یک دم انہیں پریشانی نے آگے رہا مگر تب ہی ان کے دماغ میں ایک کوندہ سالک کا ساتھ ان کی پیشانی پر شکنے پڑے وہ لب بھینچے ہوئے واپس نیچے چلے گئے نین سے بوجل آنکھیں کھلنے پر اس نے خود کو رات کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرائیا تو ایک سکون اس کے وجود میں سرائط کر گیا وہ واقعی ٹوٹ چکی تھی اندر سے مگر کال رلتمش نے جس طرح اسے سنبھالا اس وجہ سے اب اس کا دل کافی حد تک ہلکہ ہو جگا تھا اس کے کندے پر سرکھے خموشی سے اسے سوتا دیکھے گئی وہ اس ہی تمکر کب بھی اس کا عزید دوست دعا کرتا تھا پھر بعد میں اسے شدید نفرت کا دعوے دار ہوا کتنی تکلیف دیتا تھا وہ اسے ہر پل اور وہی انسان اس کا ہم در تھا وہ گہری سانس لیتے ہوئے اس کا بازو ہٹا کر اٹھنے لگے تب ہی التمش نے اسے پھر اپنے حصار میں لے لیا مشال حیرس اسے دیکھنے لگے جب سے خود دیکھو مجھے تو ٹھیک ہے اب میری باری وہ کہتے ساتھ آنکھیں کھول کر اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا پھر آہستگی سے اسے خود کے قریب کیا تھوڑے ہمیں اس کی مضبوط ہوتی کریفت میں پھڑ پھڑاتے ہوئے وہ پریشان سی ہوا لے مگر وہ مشال کے مچلنے کو نظر انداز کرتا ہوا جھکا اور اس کی تھوڑی پر اپنے لب رہ گیا مشال نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں مون لے تب ہی وہ نظر اٹھا کر اس کا خوبصور چہرہ دیکھنے لگا جو کل تک زردی مائل تھا مگر اب اس میں سرکھی بھیلے تھی وہ کیوں اتنی بیاری تھی التمش کو بے ساخت اس پر بیار آیا وہ پھر جھکا اب کی بار اس نے نرمی سے اس کی دونوں آنکھیں باری بارے جھوم دیں مشال کا نازک وجود لرزنے لگا تھا تب اس پر رحم کرتے ہوئے التمش نے اس نے نرمی سے چھوڑا وہ بینہ اس سے نظریں ملائے تیزی سے اٹھ کر واشم کی طرف بھاگئی التمش کا کہکہ بلند ہوا تھا اس کی حرکت پر اندر جا کر اس نے دھاٹ سے دروازہ بند گیا پھر وہیں ٹیک لگائے گہری کھڑی گہرے سانس لینے لگی کٹاؤ دار لبوں پر خود بخود کوئی ہوئی مسکراہت پھیلے تھی جیسے وہ کوئی نام نہ دے سکے شام میں آلیا بیگم نماز کے بعد اپنے روم میں بیٹھی تصویح پڑھ رہی تھی تب ہی نور دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر آئی اس کے ہاتھ میں چاہے تھی سائیڈے بل پر چاہے رکھ کر وہ وہیں پڑھ کھڑی رہی اسے تذبذ کا شکار دے کر آلیا بیگم نے تصویح برابر میں بیٹھو انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا کیا ہوا کوئی بات ہے کیا اس کے بیٹھنے پر انہوں نے نرمی سے پچھا تو نور نے ہنٹو پر زبان پھیری تا یمی وہ آپ آپی کو معاف کر دی نا وہ ہج کچھاتے ہوئے کہنے لگے جس پر آلیا بیگم کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نہ مدار ہوئے یہ فضول بات کہنے آئی تو تم یہاں اب کی بار ان کے لہجے میں ناگباری تھی نور سر جھکا گئی کہا امی اپی اتنی بھی غلط نہیں تھی وہ بس گمراہ ہو گئی تھی مانتی ان کی غلطی بڑی تھی پر اب سزا بھی تو کافی ہے اس نے حمد کر کے پھر کہا ہم لوگ بہت مس کرتے انہیں وہ پتہ نہیں کیسے اکیلی رہتی ہوگی وہاں اور امی بھی رو رہی تھی انہیں یاد کر کے انہیں چھپ دیکھ کر نور نے اور پھلا وہ جانتی دی کہ آلیہ بیگم دیانہ بیگم کو بہت مانتی اس لئے ان کا نام لیا تھا اس میں جس کو اس کی یاد آ رہی ہے وہ جا کر مل لے اسے لیکن آئندہ پھر مجھ سے تعلق رکھنے کا نہ سوچے ہو کچھ دیر کی خموشی کے بعد انہوں نے اٹل لہجے میں کہا تایمی تمہیں جو کہنا تھا کہہ دیا نا اب جاؤ یہاں سے مجھے کچھ دیر کے لئے اکیلہ رہنا ان کی سخت آواز پر نور شرمندہ سی ہو کر اٹھ گئے التمش کے افیج آنے کے بعد اس نے مجھے کام نپٹائے پھر نور کو کال کرنے کے لئے سوچا سب سے دور اکیلے رہنے کے وجہ سے چڑ میں اتنے دنوں تک وہ سب سے لا تعلق رہے تھے لیکن اب التمش نے اس سے واپسی پر یہی آنے کا بادہ کیا تو اس سے تسلیق بھی ونہ اسے لگا تھا کہ صرف وہ کل رات کے لئے آیا تھا اب اس کا دل کیا نور سے بات کرنے کو ابھی وہ اس کا نمبر ہی ڈائل کر رہی تھی اسے محسوس ہوا کہ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہے وہ تھوڑی حیران ہوگی التمش اتنی جلدی کیسے آ گیا موبائل رکھ کر وہ روم سے نکلی فلیٹ کا دروازہ ہنوز بند دیکھ اسے اچھوپے ہوا ابھی وہ روم میں واپس جاری تھی کہ کچن میں کسی چیز کے گرنے کے واسے مشال بخلائی تھی کل رات کی طرح اسے پھر محسوس ہوا کوئی ہے فلیٹ میں ڈڑتے ڈڑتے وہ کچن میں گئی وہاں شیشے کا جگ نیچے ٹوٹ کر گرہ دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکہ لگا ابھی وہ اسی الجن سے نہیں نکلی تھی کہ اسے اپنی پوش پر کسی کی گہری نظریں محسوس ہوئے وہ جھٹکے سے پلٹی تھی مگر کوئی نہیں تھا بوری آنکھوں میں خوف کی لکیرے اوپری باگتے ہوئے وہ اپنے روم میں گئی اور زور سے دروازہ بند کر کے وہیں پر بیٹھ گئی دل خوف سے نکلنے کو تھا مشال جلدی سے ہلتمش کا نمبر ڈائل کرنے لگے اور اس کا نمبر بند ہونے پر اسے شدہ سے رون آیا گسیم اس نے موبائل پھینک دیا پھر گٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگے خل تک وہ اگنور کر رہی تھی پر اب اسے بہت ڈر لگنے لگا تھا اتنے دن تک اکلے رہنے پر یہ سب نہیں ہوا تھا پھر کل سے کیوں ہو رہا تھا ہاں میری ایڈر پوکسی محبت اس کے کمرے میں جانے کے بعد وہ لاؤنج کے سوفے پر بیٹھ کرنے لگا وہ محسوس ہوا تھا مشال کے ڈرنے پر اس نے ٹائم دیکھا کل کی تا اب اسے پھر ایک گھنٹا یہاں رکھ کر واپس جانا تھا اسی یقین تھا مشال اتنا تو ضرور ڈر گئی ہے کہ ابھی کمرے سے کافی دیر تک نکلے گی بھی نہیں اس لئے تسلی سے سوفے پر ٹیک لگائے واپسی کے لئے ٹائم پورا ہونے کا ویٹ کرنے لگا رات میں اوفیس سے واپسی پر وہ ہادی کے ساتھ زبان صاحب کی قبر پر گیا تھا وہاں کافی دیر رکنے کے بعد وہ دونوں حیدر ویلا پہنچے کھانا کھا کر وہ آگا جان اور بی جان کے پاس کچھ دیر بیٹھا تھا التما جب سے آیا تھا اسے آلیا بیگم کا لہجہ خود اسے روکھا لگا تھا اس لئے تھوڑی دیر بعد وہاں سے اٹھ کر وہ سیدہ ان کے روم میں جانے لگا مگر بیچ میں اسے نور نے روک لیا اس نے سوالیاں نظر سے نور کو دیکھا جو تھوڑی شرمندہ لگ رہی تھی تامی بھائی سوری وہ اس دن میں گزیادہ ہی وہ بول رہی تھی کہ التمش اسے انسنا کرتے ہوئے اس کے برابر سے نکل گیا اس سے سب کی فیل ہوئی اس دن گزے میں اس نے سنایا دوتھال تمش کو پر اتنے دنوں سے اسے مشال کے وجہ سے یوں خاموش دیکھ اسے اپنی حرکت پر شرمند کے ہوئے تھی آلیا بیگم کا روم نوک کر کے وہ اندہ داخل ہوا روم میں زمان صاحب کی کمی محسوس کر کے بے ساختہ اس کے دل میں ٹی سوٹھی تھی داندو تلے لب دبا کر اس نے خود پر کابو کیا آلیا بیگم بیڈ کی پائن تنی سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھے تھے امی ان کے پاس بیٹھتا ہو وہ پکارا لیکن وہ چھپ رہی تم نے قسم توڑ دی نا کچھ دیر بعد ان کے کہنے پر التمش نے نگاہ چھو رہی کیوں تا امی ماں کی یہ اہمیت ہے تمہاری نظروں میں دی ہوئی قسم توڑ دی آلیا بیگم نے تکلیف تلہچے میں کہا بابا کی موت کی ذمہ دار میں شاہر نہیں امی بس کر دیں دل صاف کر لیں اس کی طرف سے پلیز وہ التجاہ کر رہا تھا اس کے سامنے بیٹھا مگر آلیا بیگم اس کے بعد پر ناغوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی وہ ذمہ دار نہیں تھی تو کون تھا بولو اس کے وجہ سے یہ حال ہوا تھا تمہارے باپ کا اگر وہ اس دن تم پر الزام نہ لگاتی بھروسہ کرتی تم پر تو آج یہ سب نہ ہوتا وہ پھٹ پڑی تھی اس کی بات پر التمش نے لب بھینج لی ہے بس امی بستا امی مجھے اور کچھ اس لڑکی کی حمایت میں نہیں سنا کل کو تم چلے گئے تھے نا مگر آج نہیں جاؤگے سنا تم نے کوئی ضرورت نہیں ہے آج اس کے بعد جانے کی انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا امی بیوی ہے وہ میری التمش نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا آنکھیں سرک ہونے لگی تھی اور میں تمہاری ماں ہوں جو کہہ رہی ہوں وہ سنو ان کے سکتی سے کہنے پر التمش گصے میں اٹھتا وہ ان کے روم سے نکلا تھا اور سدھا اپنے روم میں چلا گیا دروازہ گصے میں دہار سے بند کر کے وہ بیٹھ پر بیٹھا مشال سے باپی سانے کا کیا آوازہ یاد آیا تو دل بے شہن ہوا تھا پر آلیا بیگم کی بات سوچ کر دماغ کی رگیں تنی تھیں وہ بیٹھ پر آنکھیں بند گئے لیٹ کر اپنی مٹھی کو آستہ آستہ اشانی پر مارنے لگا دوپہر سے اب تک وہ روم میں در کے بیٹھی تھی حمد نہیں تھی باہر جانے کی رات ڈیڑ بجنے کو تھے مگر وہ اب تک نہیں آیا تھا مشال بے بسی سے رو دی مطلب اس نے جھوٹ کہا تھا اس سے جھوٹھا دلاسہ دے کر گیا تھا وہ اسے کہ آئے گا مگر اب تک نہیں آیا تھا تو کیا کل وہ اپنے مطلب سے آیا تھا اس کے پاس وہ جتنوں سے یاد کر دی تھی اتنا رونا آ رہا تھا اسے تب ہی روم کا دروازہ اچانک زور سے بجنے لگا مشال کے موں سے چیخ نکلے تھی وہ ڈر کر اٹھتے ہوئے دروازے سے دور ہوئی جو مسلسل بج رہا تھا خوف سے وہ بالکل سفید پڑھنے لگی تھی رونا لگ آ رہا تھا جبکہ دروازہ منار کے بجے جا رہا تھا مشال روتے ہوئے دعائیں پڑھنے لگی کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کھول لے یا نہ کھولے تب ہی دروازہ بجنا اچانک رکھا تھا پھر کوئی لوگ کھولنے لگا تھا مشال ڈر کر جلدی سے شپنے کے جگہ ڈھوڑنے لگی مگر تب تک دروازہ جھٹکے سے کھلا اور وہ خوف سے چیکتے ہوئے موں کو دونوں ہاتھوں سے چھپا گئی مشال کچھ دیر بعد منوسی آواز پر اس نے چہرے سے ہاتھ اٹھایا سامنے الطمشت کو کھڑا دیکھ اسے سکتا لگا تھا کیا ہوا ہے اس کا آنسوں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر الطمشت اشویر سے اس کے پاس آیا ابھی اس نے کندوں سے تھامائی تھا کہ مشال اسے دھکا دیتے ہوئے دروازہ ہاتھ مت لگائیں ہمیں وہ چین کر بولتے ہوئے روئی تھی الطمش حیران تھا اس کے عمل پر مشال کیا ہوا اس طرح کیوں کر رہی ہو وہ بولتے ہو اس کے قریب آرہ تھا جبکہ مشال روتے ہوئے اپنے قدم پیچھے لینے لگی برے ہیں آپ بہت برے نہیں کرنی ہمیں آپ سے کوئی بات کیا کہا تھا آپ نے کہ رات کو آئیں گے مگر جاتی اس طرح لا تعلق ہوگے کہ فون تک بند کر لیا ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہم پر کیا گزرے گی دوپیس سے جتنا بڑھری تھی اب اس پر اپنی بڑھاز نکانے لگی دوسری طرف اس کی باعث الطمش کے شہرے پر مسکراہت دھر آئی اچھا تو مطلب تو مجھے مسکر رہی تھی پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے وہ رکی تھی تب ہی الطمش نے دونوں ہاتھوں سے اس طرح راستہ بلوک کرتے ہوئے شرارتن پوچھ جی نہیں اتنے اچھے نہیں یا آپ کے یاد آئیں گی ہمیں مشال اپنا رونا بھول کر اس کی بے باق نظروں سے وہ خلاتے ہوئے کہنے لگی تو پھر اتنا گصہ کس لی کے اگر ناوی میں آتا تو تمہیں فرق تو نہیں پڑھنا چاہیے الطمش نے لہجوں کو بے پروہ بناتے رہے گا مشال نے سرکھ آنکھوں سے اسے دیکھا الطمش اس کی یہ نشیلی آنکھیں ہمیشہ گائل کر دیتی تھے اور حال بھی وہی ہوا وہ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا گیا تب ہی مشال نے گصہ میں اس کے ایک بازو کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانا چاہا پہلی کوشش میں مشال کو وہ کوئی لوحہ لگے جنجلا کر وہ مسلسل اسے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی مگر اگلے ہی پل اس کی جان ہوا ہوئی جب الطمش نے دوسرے ہاتھ سے دوبٹہ ہٹا کر اس کے کندے پر سے کمی سرکھائی مگر اگلے ہی پل اس کی جان ہوا ہوئی جب الطمش نے دوسرے ہاتھ سے دوبٹہ ہٹا کر اس کے کندے پر سے کمی سرکھائی وہ ساکت سے اس کے عمل کا سوچ رہے تھی کہیں وہ پھر اسے سگرٹ سے تو نہیں دا گے گا یہ سوچ اس کا چہرہ زرد کرنے لگی لیکن اچانک اپنے کندے پر اس کا نیرم گرم لمز میں سوس کر کے وہ اپنے لب دانتوں میں دباہ گئی وہ مکمل زور لگا کر اس کا بازو ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی تو دوسری طرف ہلتمش نے کندے سے گردن دکا سفر تیہ کیا تھا پھر نروی سے اس نے مشال کا چہرہ اپنی درف کیا اس مسلم کے آگے وہ بے خود سا ہونے لگا نہیں اسے اپنے لبوں پر جھکتا دیکھ مشال نے جلدی سے کہا اس ستمگر کی قربت جان نکال دی تھی اس کی گبرائی آواز پر التمش رکا تھا اور اس کے آنسوں سے بھگ گئے سرک چہرے کو دیکھنے لگا پھر ایستکی سے گود میں اس کے نازک وجود کو بھرا مشال اس کے سینے پر سر رکھے سکتی سے آنکھیں میچی ہوئے تھیں اسے بیٹ پر لٹا کر التمش اس کے ساتھ لٹ گیا پھر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے آنکھیں مان گیا آلیہ بیگم کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا وہ ہٹ نہ ہو اسی لئے التمش ان کے سامنے تو روم میں جلا گیا تھا پر سب کے سونے کے بعد وہ مشال کے پاس آیا تھا اب اسے صبح صبح سبیرے سب کے اٹھنے سے پہلے گھر کے لئے نکلنا تھا نور آدھی رات کو حادی کی پیاس سے آنکھ کھولے تھی پانی پی کر وہ پھر سونے لگا تب ہی اسے محسوس ہوا کہ نور اٹھی ہوئی ہے اس کے بکارنے پر نور نے پلٹ کر اسے دیکھا تم سو ہی نہیں وہ حیرت سے پوچھنے لگا نہیں اس نے مختصر جواب دیا کیوں حادی یہ سب کب ختم ہوگا اس کے پوچھنے پر نور نے الٹا سوال کیا کیا تائی امی آپی کو کب معاف کر رہیں گی وہ پریشان زیادہ سی حادی کو دیکھ کر بولی اس کے بولنے پر حادی ایک گہرا سانس لیتے ہوئے لیٹا نور بابا کے جانے کے بعد امی اور اداس رہنے لگی وہ ہٹ ہیں بہت پر دعا کرو جلد سب ٹھیک ہو جائے وہ چھت کو گھوڑتا ہوا کہنے لگا اور حادی اس دن میں نے تامی بھائی سے کچھ زیادہ بتمیز کی تھی میں ان سے سوری کہنا چاہتی تھی پر وہ اب مجھے بات ہی نہیں کر رہے وہ اور پریشان ہوئے تھے بتمیزی تو خیر تم نے واقعی بہت کی تھی ابھی بھائی پر انحصار کرتا ہے کہ وہ کب تمہیں معاف کرے پھلحال تم ابھی مجھے معاف کرو اور تھوڑا سو تو اپنا حق یوز کرنے دو مجھ مظلوم کو وہ بات بدلتا ہوا وہ بیچارگی سے بولا ساتھی اسے خود کے قریب کرنے لگا اوہ ہیلو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے انگلی پکڑاؤ تو ہاتھ پکڑ لیتے ہو اسے گھوڑتے ہوئے دور ہوئی اور دوسری کروڑ پر لیٹ گئی ظالم لڑکے ٹڈڈی نہ ہو تو حادی نے کلس کر کہا جبکہ نور نے اپنی مسکرات چھپائی اس کی آواز سن کر بیٹھے ہی تر حیدر صاحب نے آلیہ بیگم کو اپنے روح میں بلایا تھا ان کے آنے پر حیدر صاحب نے کہا دیکھی آلیہ ہم جانتے ہیں آپ ابھی بہت دکھی ہیں جہاں آپ نے اپنا شور کھویا وہی ہم نے اپنا بیٹا اور التوان شادی اور ہانیہ نے اپنا باپ کھویا ہے دکھ سب ہی کو برابر ہوا ہے لیکن حیدر صاحب نے ٹھائر ٹھائر کر بولنا شکر کیا پھر کچھ دیر کے لیے رکے آلیہ بیگم کی آنکھوں میں پھر نمی اترائی لیکن آلیہ ان سب میں مشال کا کہاں قصور ہے حیدر صاحب کے پوچھنے پر آلیہ بیگم نے ترڑپ کرنے دیکھا ابو اس لڑکی کا قصور کہی نہیں دکھا آپ لوگوں کو اس کی وجہ سے ہی تو یہ سب ہوا ہے نہ وہ اس دن تامی پر الزام لگاتی نہ زمان کو ہارٹ اٹیک ہوتا اور نہ آج ہم یہ دن دیکھنا پڑتا بولتے ہو ان کی آواز بلند ہونے کے ساتھ بھاری ہو گئے حیدر صاحب چند پل کے لئے خموش رہے پھر کہا صرف وہ ہی تو نہیں تھی التمش پر الزام لگانے والی اگر اس نے التمش پر بھروسہ نہیں کیا تھا تو ہم سب نے بھی تو نہیں کیا تھا التمش نے اس دن کہا بھی تھا کہ ایک مرتبہ اس کی بات سنی جائے مگر ہم سب نے مل کر اسے زلیل کیا تھا تو اس سب میں اکیلی مشالی تو ذمہ دار نہیں ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ بھی یہ کہہ دیں کہ ہم بھی اتنے شریک ہیں اس جرم میں ان کی تفصیلی گفتگو پر آلیہ بیگم نے جلدی سے نفی میں سر لیا نہیں ابو آپ کیسے کیونکہ ہم بھی تو اتنا ہی گلت سمجھ رہے تھے التمش کو آلیہ بیگم کی بات کاٹ کر رونے کا آلیہ بیٹا گلتی ہر انسان سے ہوتی ہے مشال سے بھی ہوگی شروع میں ہم بھی اس کی شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرتے تھے پر اب آپ خود بتائیں اتنی سزا کافی ہے کیا ان کے لئے کہ تقریباً ایک سال ہونے کو ہے وہ ہم سب سے دور اس فلیٹ میں رہتی ہے بیچ میں ایک دو بار آنا ہوتا تھا تو اس میں بھی ہم سب ان سے گیار کی طرح باتیں کرتے ان کے چپ پر حیدر صاحب نے انہیں سمجھایا پر ابو میں مجبور ہوں میرا دل صاف ہی نہیں ہورا اس لڑکی کی طرف سے انہوں نے ہلکی آواز میں احتجاجن کا یہ وہی لڑکی ہے جسے آپ کبھی اپنی بیٹی مانتے تھی بیٹا میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی معاف کر دے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اپنا دل تھوڑا بڑا کر لیں اسے اجازت دے دے اس گھر میں آنے کی اب تو اس گھر کی خموشی سے مجھے بحشت ہوتی ہے پہلے جو حیدر ویلاہنسی شعور اور کہہکوں سے گنجتا تھا اب ہر پل اس میں سوک آلم ہوتا ہے آلیہ کم سے کم اپنی بھی جان کو دیکھ لیں ان کے دیمے لہجے میں سمجھانے پر آلیہ بیگم نے آمنا بیگم کو دیکھا جو بیٹ پر آنکھیں موندے لٹی تھی بیٹے کی موت نے ان کی حالت کیا کر کے رکھتے تھی میں کوشش کروں گی کافی دیر بعد انہوں نے آنسوں پوچھتے ہوئے نرمی سے کہا تو حیدر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا آفیس میں بیٹھا وہ راکنگ چیئر پر گھومتے ہوئے مسلسل کچھ سوچ رہا تھا آفیس کے لئے نکلنے سے پہلے اس نے آگا جان کو کہا تھا مشال کے سسلے میں آلیہ بیگم سے بات کرنے وہ امید کر رہا تھا کہ سب ٹھیک ہی ہوا ہو اور آلیہ بیگم سمجھ جائیں کچھ خبر سنی بھائی حد اس کے آفیس میں داخل ہوتے ہوئے بولا تو وہ اپنی سو سے نکلتا ہو اس سے دیکھنے لگا کیا اس نے کابرو اٹھا کر پوچھا وجدان جیل سے باگیا ہے اس کی بات پر ہلتمش کی پشانی پر بل پڑے کیسے اس نے اچھمپے سے پوچھا کیا کہہ سکتے ہیں سننے میں آیا کوئی روز اس سے ملنے آتا تھا پھر اچانک ایک رات وہ جیل سے غائب ہو گیا اس نے کندے اچھکا کر کہا جس پر ہلتمش نے اٹھنے پر اس کی آنکھ کھل گئی تھی اس کے جانے کے بعد گھر کا کام کرتے ہوئے بھی اس کی پوری سوچ کا مہور وہ ستم گری تھا پہلے اس کو سوچتے مشال کی روح کامتی تھی پر اب پتہ نہیں اس کا خیال جب سے دماغ میں تھا تب سے ایک خوبصورت مسکراہت اس کے چہرے پر سجے تھی وہ بہت مس کر رہی تھی اسے عجیبی دل کا حال ہو رہا تھا جب وہ قریب ہوتا تو مشال کی جان پر بناتی اس وقت وہ اس کے سامنے سے گائب ہونے کی کوشش کرتی پر جب وہ دور ہوتا تو مشال کا دل بچین ہو جاتا اپنے دلی جذبات سے وہ واقف تو تھی کہ وہ مشال اجاز التمہ زمان حیدر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہیں پر یہ اطراف اس کے لئے سوہانے رو تھا تب ہی وہ کہنے سے جڑتی تھی پر دل کا کیا کرتی جو اس ستمگر کے لئے بے کیف رہنے لگا تھا وہ ابھی بھی وہی ہوا شام کے چھے بچ رہے تھے اور وہ دعا کر دی تھی کہ جلدی سے التمہ شاہ جائے تب ہی اسے لاؤنج میں قدموں کی چاپ کی آواز آئی اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی وہ مسکرہ کر بھاگتے ہوئے روم سے نکلی مگر لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر اس کی مسکرہت تھمی تھی اچانک دماغ میں کل کا واقعہ گھوما تو دل بری طرح گھپ رہا تب ہی اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے مشاہ نے آہستہ سے گردن گھما کر دیکھا بری آنکھیں خوف سے پہلے تھی بجدان کٹاؤ دالب پھڑ پڑھائے تھے اوہ میری جان میں جانتا تھا تم مجھے کبھی نہیں بول سکتی وہ کمینگی سے انسے ہوئے بھلا آپ یہاں پر کیسے آئے مشاہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا جہاں تک اسے معلوم تھا کہ فلیٹ کیچاب بھی صرف اغتمش کے پاس ہوتی ہے اور ابھی فلیٹ لوگ تھا تو وہ کیسے اندر آ سکتا تھا تم کتنی بھول لی ہو مشاہ اتنا بھی نہیں پتا کس دور میں لوگ کھولنے کے حضات رکھیں پھر بین جان بن رہی ہو تم سو ویر وہ فرنکلی بولتا وہ اس کے گت چکر لگانے لگا جبکہ مشاہ کے ذہن میں پچھلے دو دن سے ہوتا واقعہ گردش کرنے لگا مطلب آپ دو دن سے یہاں پر آف کورس یار چلو تھوڑی سمجھدار دو گئی ہو وہ مسکراتے پہ بولا تو مشاہ چند پل کے لیے بے یقین سے کھڑی گئی کتنے بے شرم انسان ہیں آپ کسی کے گھر میں یوں بلا اجازت آنے کا کیا جواز بنتا ہے آپ کا گسے میں چیخی تو وجدان نے اپنے کان سے ہلائے کتنا چیختی ہو سویٹ ہارٹ میں کسی دوسرے کے گھر پر تھوڑی آیا ہوں جو شرم حسوس ہوگی میں تو اپنی محبت سے ملنے آیا ہوں وہ بے باقی سے بولنے لگا جس پر مشاہ حیرت سے اس انسان کو دیکھنے لگی جو کبھی اسے بہت شریف لگتا تھا پر اب اس میں پہلے جیسا کوئی اثار نہ تھے دیکھئے ہم سے اب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پہلی فرصت میں آپ یہاں سے نکلیے ورنہ ہم ابھی ہلتمش کو کال کر دیں گے اس کے دھمکانے پر وردان نے مری شک کرے کہ میں تمہارے ساتھ اکیلے فلیٹ میں کیا کر رہا ہوں یوں نو لائک ٹیپیکل ہزبنڈز کیونکہ التمش کی ٹیچی نیچر کو میں اتنا تو جان گیا ہوں وہ کہتے ہوئے خواستہ سینسہ تھا مشال کے خوف سے سفید پٹھتے چہرے کو دیکھ کر اس کی بات پر مشال کے ذہن میں وہ رات آئی جب سیرہ وجدان کے ساتھ کھڑے رہنے پر التمش نے سگرہ سے کندھا دا کر کے ہرشر کیا تھا اس کا اس واقعہ کو سوچتے مشال کام کر رہا گئے چلو بھی میں چلتا ہوں آنگا پھر کبھی تم سے ملنے بائی سویٹھار مشال کی بھوری آنکھوں میں سوچ کی برچائی دیکھ وہ لوفرانہ لہجے میں کہنے لگا پھر اس کے ساکت وجود کو وہیں چھوڑ کر فلیٹ سے باہر نکل گیا رات کو وہ فلیٹ پر پہنچا ابھی لفٹ میں وہ اپنے فلور کے نمبر پر کرکلر نہیں لگا تھا کہ سامنے سے ایک اور اتاتی ہوئی لفٹ میں داخل ہوگی وہ باہر ہی بھر کا مورد باہر باہر اسے دیکھ رہی تھی پھر کچھ دیر بعد بولی آپ کا اور میرا فلیٹ ایک ہی ہے اس کے مسکرا کر کہنے پر التمش بھی ہلکا اور سا مسکرا دیا پھر آگے مو کر کے کھڑا ہو گیا اب اپنی بیوی کے ساتھ کافی ٹائم سے یہاں پر رہتے ہونا اس نے پھر پوچھا تو التمش نے اس بات میں سر ہلایا آپ اور آپ کی بیوی کے علاوہ اور کوئی تو نہیں رہتا نا آپ کے فلیٹ میں اس کے دوبارہ پوچھنے پر التمش کو حیرت ہوئی وہ کیوں اتنے سوال کر رہی تھی نہیں اس نے مختصر جواب دیا تب ہی لفٹ فلور پر آ کر رکھی وہ باہر نکل کر اپنے گیٹ پر جانے لگا تب ہی اس حورت نے پھر اسے آواز دی جس پر وہ آنکھیں کوفر سے بند کرتا ہوا پلٹا ایک بات بتانی تھی دراصل آپ کو وہ کیا ہے نا میں پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے فلیٹ میں نکلنے کے بعد کوئی لڑکا ہاتھ ہے آپ کے بیچھے یہاں پھر قریباً ایک گھنٹے کے بعد جلا جاتا ہے اس لڑکے کو کبھی میں نے آپ کے ساتھ یوں ہی دیکھا نہیں اس لئے آپ کو وہ بتانا ضروری سمجھا اس حورت نے راز دیرانہ انداز میں اپنی طرف سے کچھ باتیں ملا کر التمش کو بتایا اس کی بات سن کر وہ حیرت کا شکار ہوا پر چہرے کے تاثرار نورمال ہی رکھے کافی دیر تک تو التمش خموش رہا پھر کہا ایکچلی میری وائف کا بھائی ہے وہ اکثر میں نہیں ہوتا تو میری وائف کو کچھ بھی سمان مگ بانے کے لئے اسے بلا لیتی اب سکا بھائی ہے تو اندر تو بلائے گی نا وہ تو اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی دوسروں کے گھروں کے معاملے میں دخل اندازہ کرنے ہی وہ سرد لہجے میں بولتا ہوا گیٹ کھول کر اندر گیا اور اس حورت کے موں پر دروازہ زور سے بند کر دیا ہائے ہائے بولو تو بھلا بھلائی کو تو زمانہ ہی نہیں اس کے انداز پر وہ نخوز سے کہتے ہوئے اپنے گیٹ پر چلے گی اس حورت کو تو لطمش نے جواب دے دیا تھا اور اب اس کے ذہن میں الجھن نے گھر کر لیا تو نہ آتا ہوگا اس کے گھر مجودکی میں اس نے مشال سے پوچھنے کا فیصلہ کیا کھانا کھاتے ہوئے اس نے نوڑ کیا مشال کا موڑ تھوڑا ہو فائے تب اس نے مشال کا ہاتھ آمہ جس پر وہ لطمش کو دیکھنے لگی کیا ہوا اس نے نرم لہجے میں پوچھا کچھ نہیں وہ جلدی سے کنفیوز ہوتے پہ کہنے لگی تم ٹھیک ہو ہم اس کے پوچھنے پر مشال نے زبردستی چہرے پر مسکان سے جاتے ہوئے سر اس بات میں لیا پر التمش کوئی زیر ایک نظروں سے اس کی آنکھوں میں لہراتا خوف نہ چھپ سکا مگر اس نے زیادہ زور نہ دی اور خموش ہو گیا کھانا کھا کر وہ روم میں بیٹھا مسلسل کو سوش رہا تھا تب ہی مشال فارغ ہو کر روم میں آئی وہ ڈریسنگ روم میں جانے لگی تب ہی التمش نے اسے اپنے پاس بلا لیا مشال کے سامنے بیٹھنے پر التمش نے اسے پکڑ کر اپنے قریب کیا پھر موڑ کر اس کی پوشت کو اپنے سینے سے لگائے بٹھا لیا وہ شرم سے نظر جگا گی لیکن اگلے ہی پل التمش نے اس کے کندے پر اپنی ٹھوڑی رکھتے ہوئے پوچھا آج کوئی آیا تھا کیا وہ سوال تھا یا کیا مشال کے رومتے کھڑے ہو کے وجدان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہر آیا تو جان نکلنے لگے اس کی مشال اسے سوچ میں گم محسوس کر کے التمش نے اسے پکارا مشال کا دل کیا اسے سب بتا دے پر اچانک وجدان کے بات یاد آئی کہیں سچ میں التمش یہ بات سن کر اسے مارے نا آنکھوں میں ایک بار پھر بحشت اچھائی کوئی آیا تھا کہ آج اس نے پھر پوچھا تو مشال چون کی ننن نہیں تو کوئی بھی نہیں آیا تھا وہ ہونٹ پر زبان پھیرتے ہوئے حق لا کر کہنے لگے تھے تب ہی التمش نے جٹکے سے اس کا روح اپنی طرف کیا مشال خوفزدہ نظروں سے اس کے وجاہ سے برپور سنجیتا چہرے کو دیکھنے لگی لیکن اگلے ہی پل وہ مسکر آئے پاگل تو اس میں ڈڑنے والی کون سے بات ہے وہ ہنس نے لگا اسے یوں سٹیچو بٹا دیکھ کر تو مشال کو تسلی ہوئی کہ اسے شک نہیں ہوا ڈڑ پو التمش ہنس تے ہوئے بول کر اس کے نرم گالوں پر بھاری بھاری بوس ہا دینے لگا التمش پلیز نہیں اس کی گزتاکیاں بھٹتی دیکھ مشال نے پریشان نہیں سکا پہلی وجدان کی وجہ سے سر میں در تھا اے کیا مطلب نہیں جب سے چھوڑا ہوں ہاں بنائی وہ مسنوئی روب سے بولا تو مشال کا مو بنا ابھی وہ کچھ بولتی کہ التمش نے اس پر جھکتے ہوئے مشال کا مو بند کروا دیا ریحانہ ریحانہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی تب ہی آلیہ بیگم انہیں پکارتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھی کیا ہوا پریشان ہو ان کا مرجایا ہوا چہہ دیکھ آلیہ بیگم نے نرمی ثبوت چھا تو وہ خموشی سونے دیکھنے لگے بچنی بھابی وہ حسود کی سے مسکرہ دی اپنا دکھوں نے کیا پتاتی کہ ابھی مشال کی یاد ستاہ رہی ہوں نے میں تم سے کچھ بوچ نہیں آئی تھی آلیہ بیگم نے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے گا جی بھابی بولیں پرسو چلو کی میرے ساتھ انہوں نے دیمی آواز میں پوچھا کہاں ریحانہ بیگم کے بوچنے پر وہ چند پل چھپ رہی پھر بولی مشال کو لے لیں ریحانہ بیگم کی آنکھیں فیلی تھی ان کی بات پر خوش دیر بعد وہ سمبلی تو خوشگوار حیرت سے آلیہ بیگم کو دیکھنے لگے جو مسکراتے ہوئے ان کے ایکسپریشن دیکھ رہی تھی بھابی میں انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے تب ہی خوشی سے وہ آلیہ بیگم کے گلے لگے تو وہ تو اسودگی سے بھی مسکراتی انہیں صحیح لگی تھی حیدر صاحب کے بات ماں بھلے ابھی نہ کریں پر تھوڑا بہت دل بڑھا کر کے مشال کو یہاں لا تو سکتی تھی وہ اتنی جلدی اٹھ کے توں اور تحفظ بھی نہیں جانا نور کمرے میں آئی تھی پر حادی کو ڈریسنگ میرئر کے آکے بال سنوارتا دیکھ حیرت سے پوچھنے لگے تم سے پوچھ رہی ہوں حادی کے گنور کرنے پر اس نے سامنے آتے ہوئے مسکراتا کر پوچھا وہ ایک نظر اسے دیکھ کر سائٹ سے نکلنے لگا تب ہی نور پھر اس کے سامنے کیا ہوا حادی کا مور شیریس دیکھ کر اس نے اب آرام سے پوچھا کچھ نہیں مقتصی جواب دیکھ کر وہ روم سے نکل گیا نور کو شدید حیرت ہوئی اس کے رویے پر کل تک تو بالکل ٹھیک تھا وہ پریشانی میں بہا آواز بڑھ بڑھ آ رہی تھے جبکہ حادی نے ایک نظر گیر سے اندر جانگ کر اس کی پوچھت کو دیکھا پھر مسکرہ ہٹ چھپاتے ہوئے واپس چلا گیا بیٹا سب ٹھیک ہے آلیہ بیگم ناشتے پر جب سے نوٹ کر رہی تھی حادی کا نور کو اگنور کرنا یا اس کے کسی بات کوئے جواب نہ دینا کبھی وہ نرمی سے نور سے پوچھنے لگے جی تائمی اس نے بخلا کر جلدی سے سر اسبات میں ہلایا اور نظر چکا گئے وہ آلیہ بیگم سے آنک بچا کر ایک اور مرتبہ حادی کو دیکھنے لگے جو ناشتہ کرنے میں اس طرح مصروف تھا جیسے اس سے بڑھ کر کوئی ضروری کام ہی نہیں صبح کی دھوپ اس کے صفحے چہرے پر سرخائی گلانے لگے وہ آنکھیں میچتے ہوئے دوسری کروٹ پر ہوئے اور التمش کے سینے پر ہاتھ رکھ دی پر یہ کیا اس کی جٹکے سے آنکھ کھل دی وہ وہاں پر تھا ہی نہیں پل میں اس کی نیند گائب ہوئی وہ اٹھ کر ویٹھی اور گھڑی پر نظر تڑھائی دل میں گصہ اوبرا جس کا اظہار اس نے تکیہ زور سے پھینک کر گیا پر وہ تکیہ سیدھا روح میں انٹر ہوتے التمش کے سینے پر لگا وہ حیرہ سے میشال کو دیکھنے لگا اور میشال وہ بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھی وہ نہیں گیا تھا وہ یہیں پر تھا اس کے پاس صبح صبح جنگ کرنے کا ارادہ ہے سویٹی اس نے شرارتن پوچھا تو میشال سب کی فیل کرتے ہوئے اپنے لب دانتوں میں دبا گئی اور اٹھ کر جلدی سے باشوں میں گائب ہو گئی کچھ دیبہ نہا کر وہ بالوں کو خوش کرتے ہوئے روم میں آئی تو التمش کو کھول پر بات کرتا پایا اس نے جلدی جلدی بال سمارے اور دبتا اور دوئے کچن میں ناشتہ بنانے کی گھر سے گئی پر ڈائننگ ٹیبل پر پہلے سی ناشتہ تیار دیکھ اسے اچھمبہ ہوا تب ہی پیچھے سے التمش نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بجھا کیسا لگا وہ گرتن گمہ کا حیرہ سے اسے دیکھنے لگی التمش آپ نے کیوں کیوں اچھا نہیں لگا اس کی بات کرتے ہو التمش نے مصنوعی خفقی سے پوچھا تو مرشان جلدی سے نفی میں سر اعلان لگی ڈیر ریڈرز اس کی نیکس اپیسوڈ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کی جائے ناول آگے مزید مسئلہ ہے تو انجوائے کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور سبسکرائب کریں چینل کو